ہمارا جوان ایک سال میں دس سال کے برابر ترقی کرے گا شرط یہی ہے کہ دارو چھوڑنی پڑے گا میرا گرہبان پکڑ سکتے ہیں میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہو ہمارا جوان اگر دارو چھوڑ دے میں گارنٹی لیتا ہوں ایک سال میں دس سال کے برابر ترقی ہو جوان مر رہا ہے آخری سانس لے رہا ہے زبان پر کلمہ نہیں آرہا ہے فوزیل بن عیاض نے کہا بیٹا کون سا گناہ کیا تھا یاد کرو اس سے توبہ کرو مرنے کا وقت ہے آخری وقت ہے زبان پر کلمہ نہیں آرہا ہے کہ حضور کوئی گناہ تو مجھے یاد نہیں ایک گناہ یاد ہے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر دارو نہیں پیوگے ایک گلاس سال میں ایک بار تو علاج نہیں ہوگا ڈاکٹر کے کہنے پر سال میں ایک گلاس دارو پیتا تھا علاج کے لیے مزے کے لیے نہیں علاج کے لیے اس کی نحوست ہے آخری وقت ہے زبان پر کلمہ نہیں آرہا ابراہیم بن عدو گدر رہے ہیں ایک جوان کو دیکھا کہ شراب کے نشے میں الٹا ہوا ہے پیشاب خانے پر پڑا ہوا پیشاب کی نالی میں پڑا ہوا ہے اس کی زبان پا خانے پر ہے اور اس کا بدن پیشاب کی نالی میں ہے کہنے لگے میرے پروردگار اس زبان کو تو نے عطا کیا تھا قرآن پڑھنے کے لیے یہ کتنا بڑا بدنصیب نوجوان ہے کہ اپنے زبان کو داروں سے ناپاک کر کے نالی میں پڑا ہوا ہے مالک تو رحمت کی رسی ڈال کر کے اس کو گناہ کی نالی سے نکال دے جلدی سے پانی لیا اس جوان کے موہات کو دھو دیا جب تھنڈا پانی اس کی آنکھ میں لگا تو اس کو ہوش آیا نشا ٹوٹا وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ والے گناہگار سے نفرت کرتے ہیں اس کی غلط فہمی دور ہو گئی وہ ہاتھ چومنے لگا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ والے گناہگار سے بھی محبت کرتے ہیں اس نے اسی وقت توبہ کیا اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اللہ نے نافرمانی کے ریکارڈ سے اس کا نام نکال دیا رات میں جوان دارو پی کر کے ہے بوتل ایک طرف جوان ایک طرف بادشاہ آگئے بادشاہ نے زور سے لات ماری اس جوان کو نالائک کہیں کا بوتل چڑھا کر کے سو رہا ہے کہ حضور میں اس کا مرہ نہیں مانتا یہ بتاؤ کہ آج سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے کہاں نکلا ہے کہاں کدھر سے نکلا ہے کہاں کدھر سے روز نکلتا ہے کہاں کدھر سے روز نکلتا ہے کہاں پورپ سے روز نکلتا ہے کہاں مبارک ہو سبحان اللہ میں ضرور گنہگار ہوں دارو پی کر کے سو رہا ہوں لیکن سورج اگر پورس سے نکلا ہے تو توبے کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوں جگر مرادعبادی کا اپنے نام سنا ہے جب مشاعرے میں آتے تھے تو دارو کے ساتھ آتے تھے اور اتنے بےہنش ہو جاتے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے لے جاتے تھے اس کے لئے چار دعا کیجئے میرا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اس کے لئے دعا کیجئے میرے چہرے پر نبی کی سنت داری زندہ ہو جائے اس کے لئے دعا کیجئے مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے حج نصیب ہو جائے اس کے لئے دعا کیجئے اور حضور میرے لئے دعا کیجئے کہ دارو چھوڑ جائے اللہ والوں کی نگاہ پڑی حیوان انسان بن گیا انسان مسلمان بن گیا مسلمان فرشتہ بن گیا اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ دارو نہیں پیوگے زندہ نہیں بچوگے جگر مرادعوادی سے کہو کہ اگر دارو نہیں پیوگے زندہ نہیں بچوگے زندہ رہنا ہے تو دارو پینی پڑے گی اس نے کہا کہ اگر دارو چھوڑ دوں گا تو کتنے سال زندہ رہوں گا دو چار سال کہ یار دارو پیوں گا دو چار سال زندہ رہوں گا خدا لگنا ناراض ہوگا اور ہماری جنت الگ برباد ہوگی آخرت الگ برباد ہوگی مجھے مر جانا اچھا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرنا اچھا نہیں ہے بغیر دارو کے مر جاؤں گا یہ مجھے اچھا ہے چلو آ دیکھیں تماشا جگر کا سنا ہے وہ کافی مسلمان ہوگا نیکی یا تیری ترازوں میں تولے یا نہ تولے داغ پھر تیرے گناہوں کے دھولے یا نہ دھولے نے کیا تیری آج ہی کرنے گناہوں سے تو اپنے تابع اللہ جانے کے تیری آنک کھولے یا نہ کھولے اللہ جانے کے مردوں کے حوالے سے پیغام ختم ہو گیا صرف تین پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لئے آپ لوگ تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ ایک بات آپ لوگ کان پکڑ کر کے سن لیجئے اور اگر یاد نہ رہے تو سو مرتبہ کان پکڑ کر کے اٹھئے گا بیٹھئے گا لیکن یہ غلطی مت کیجئے گا جلسہ میں رات میں عورت کو نہیں بولانا آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں رات میں ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں اور آپ کی طرف سے میں خود کان پکڑ کر کے کہتا ہوں آپ لوگ جلسہ کیجئے شوق سے جلسہ کیجئے لیکن رات میں عورتوں کو نہیں بولانا آوارہ لوگ گھومتے رہتے ہیں جب دولت جاتی ہے تو چلی آتی ہے جب بیٹی کی آبروں جاتی ہے تو کبھی واپس نہیں آتی یہ جلسہ آج ہوگا کل ہوگا پرسوں ہاتی ہے ہوتا رہے گا لیکن اس جلسے کی نحوست سے آپ کی بچی کی اگر آبروں کسی آوارہ نے لوٹ لیا تو کبھی واپس نہیں طریقہ یہ ہے کہ عورت کو بلائیے دن میں دو پہر میں اسپنڈال میں عورتوں کو بلائیے مردوں کو نہیں دن میں دو پہر میں اسپنڈال میں عورتوں کو بلائیے اور ایک مقرر کو بلا کر کے عورتوں میں بات کرا دیجئے جب چار بچ جائے عورتوں کی یہاں سے چھٹی کر دیجئے اور رات میں نو انٹری کر دیجئے کہ عورت کو آنا منع ہے آنے کی اجازت نہیں ہے آبروں بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا ورنہ آبروں جائے گی ایمان الگ جائے گا پردے کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیغام آ رہا ہے آپ لوگ سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ بیٹے کو جھولے پر اور بیٹی کو چھولے پر بٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو آپ کو تعلیم دلانی ہے رات کا سناٹا تھا ماں نے کہا بیٹی پانی میں دودھ میں پانی ملا گیا بیٹی کہتی میں نہیں ملا سکتی عمر نے منع کیا عمر یہاں کہاں ہے پانی ملا دو کون دیکھنے کے لئے گیا عمر کا عمر کو نہیں دیکھ رہا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے اما میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی بیٹی نکل کر کے باپ کے پاس آئی کہ اببا سو نہیں رہو کہ تمہارے ہاتھ میں تکلیف ہے میری نید آنکھ سے اڑ گئی ہے اس لئے نہیں سو رہا ہوں کہا کہ اببا یہ بتاؤ کہ مجھ سے محبت ہے کہاں محبت ہے اسی کی وجہ سے تو رات میں نید نہیں آ رہی ہے کہ اببا آپ غلطی پر ہو تو ایک دل میں ایک ہی خدا کی محبت ہوتی ہے اللہ اور غیر اللہ کی محبت ایک جگہ جب آنے ہیں ایران سے خطایا اورنگز بادشاہ کے پاس کہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیجو اس نے میرے سوال کا جواب دیا ہے میں اس کو مو مانگا انعام دینا چاہتا ہوں ہاتھ ملانا چاہتا ہوں گود میں بٹھانا چاہتا ہوں بیٹی ہو تو ایسی بیٹی ہو اللہ ایسی ہو نہار بیٹی سب کو عطا فرمائیں اس بادشاہ کی بیٹی سے بادشاہ نے کہا بادشاہ کی بیٹی نے بادشاہ سے کہا اببا حضور مجھ کو انعام لینے کے لیے ہندوستان سے ایران بادشاہ بلا رہا ہے وہ ہاتھ ملائے گا گود میں بٹھائے گا مو مانگا انعام دے گا وہ اجنبی ہے میں اجنبی عورت ہوں وہ انعام دے گا مجھے دنیا تو ملے گی میرا خدا الگ ناراض ہوگا بے پردگی کی وجہ سے رسول الگ ناراض ہوں گے بے پردگی کی وجہ سے اببا حضور اس دنیا کو لات مار سکتی ہوں خدا رسول کو ناراض نہیں کر سکتی باپ آیا بیٹی کے پاس بیٹی نے بستر سمیٹ دیا باپ نے کہا بیٹی یہ کیا ہو رہا ہے میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے تو بیٹی کا جواب سنی اببا حضور آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو یہ رسول اللہ کا بستر ہے اور میں رسول اللہ کی بیوی ہوں اور آپ کی بیٹی ہوں آپ کو رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو حسن سورت چند روزا حسن سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل اس سے خوش ہوتا ہے دل جس طرح آپ دولت کی حفاظت کرتے ہیں دو ہزار کا نوٹ سب سے نیچے دو سو کا نوٹ سب سے اوپر دو ہزار کا نوٹ سب سے نیچے دولت کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بڑھ کر کے آپ کو عورت کی حفاظت کرنی ہوگی عورت کو پردے میں رکھنا ہوگا ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بازار سے سودا ہماری بیوی لائے گی ہم نہیں لائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کہاں ہیں سوسرال میں ہیں کہاں ہیں پنڈال میں ہیں سب سمجھ میں آرہا ہے دھیان سے سنیے گا کبھی کبھی عورت کو آپ دیکھیں گے پیدل چلتی ہے تو پیدل جب چلتی ہے تو اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ جاتا ہے عورت کو پیدل چلتے ہوئے دیکھئے تو پیر کا نشان زمین پر پڑا بالو کھیت ہے بالو سڑک ہے عورت گزری ہے اس کے پیر کا نشان زمین پر پڑ گیا اس کے پیچھے اگر کوئی مرد آئے اور اس پیر کے نشان پر اگر مرد کا پیر چلا جائے تو شیطان اس عورت کی محبت اس مرد کے دل میں پیدا کر دیتا ہے مہا بھارت میں لکھا ہوا ہے جب باپ جوان ہو بیٹی جوان ہو تو ایک ساتھ نہ بیٹھے تنہائی میں باپ بھی جوان اور اپنی بیٹی سگی بیٹی جوان تنہائی میں ایک جگہ نہ بیٹھے بڑے بڑے پیر فسل جاتا ہے شیطان بیٹی سے باپ کو زنا کرا دیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی آئیشہ کے پاس بیٹھے ہوئے بیٹی سے باپ بات کر رہے ہیں بیٹی باپ سے بات کر رہی ہے بیٹی اپنی ہے باپ اپنا ہے باپ کا نام ابو بکر بیٹی کا نام آئیشہ نبی آئے تو دیکھا تنہائی میں باپ ہے بیٹی ہے ابو بکر دوسرے کو ساتھ میں لے کر کے جمان بیٹی کا پاس بیٹھا کرو شیطان دور نہیں ہے شیطان کی پیشتن بیٹی ہے آئیشہ